جی اسلام علیکم سوڈنٹس بیٹے کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دو خیریت سے ہوں گے without time waste let's start the lecture اسلامیت کلاس 10 اور جیسے کہ بیٹا میں نے آپ کو کل آپ کو بتایا تھا یہ کام بھی میری امپورٹنٹ ہوتا ہے کام کو فضول نہ سمجھ نہ کہ یہ پتہ نہیں فضول سار کروا رہے ہیں یہ تو بک پہ لکھا ہو گئے تو بک میں لکھا جانے کا مطلب یہ ہی ہوتا کہ آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں بیسیکلی میرا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ اپنے ہاتھوں سے پر رہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ ان کو نوٹ کرتے جائے سمجھا رہے ہیں تو آج ہم کریں گے ورڈ منیز جیسے کہ میں نے کہا اللہ آپ کو بتایا تھا question answer کے بعد ہم انشاءاللہ ورڈز منی پر جائیں گے تو آج جی ورڈز منی گیا ہے بول گئے زاغت ٹیٹی ہوگی اور پھر گی آپ نے بیٹا سورہ عذاب میں یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ عذاب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے کفار کا لشکت بہت بڑی تدار میں آتا تو ان کی آنکھیں وہ ٹیٹی ہو جاتی یا پھر کیا ہو جاتی پھر جاتی وہ کیوں گے بیٹے میں ساتھ تھوڑا سا اسپلے بھی کر اس کے بعد اپ تنیا عزمائے گئے بیٹا سورہ عذاب کی ایک آیات میں اللہ تعالی نے کیا کیا ہے کہ اس آیات میں اللہ تعالی نے مومن اور منافق لوگوں کو لیدہ لیدہ کرنے کے لئے ان کو عزمائیا سمجھاری آپ نے سورہ عذاب میں بھی یہ چیز پڑھی یہ سورہ عذاب نائت کلاس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے کیا کیا ہے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے ایمان والوں کفار کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر رہا اور ان سے کبھی بھی پیٹ نہ بھیرنا یہ آپ نے پڑھا ہو گئے یہ اپتہ نہیں ہو تاکہ وہ اسمائے گئے یہاں پر یہ اس کے بعد اکتارے اطراف سمجھاری اکتارے اطراف جو اللہ تعالی پیٹ دیرتے ہیں وہی بات آگی پیٹ پھیرنا سمجھاری ہے جیسے مطلب اگر یہاں پر اس عیاد میں بھی یہی بتایا گیا کہ پیٹ نہیں پھیرنی چاہیے سمجھاری ہے جنگ میں کبھی بھی پیٹ نہ پھیرو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ جب بھی بفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ڈاٹ کر انکم کابلہ کرو اور ان سے پیٹ نہ پھیرو ہو کیوں گے بیٹے اس کے بعد امیل ایک یہ لکھا ہوا یاس دین وہ بچاتا ہے یا بچائے گا اللہ تعالی کی دان حلما آؤ حلما آؤ یوکشہ گشی تاری ہوتی ہے جب ان کے سمبلے کفار کا لشکر بہت بڑی قداد میں آجے تو ان کو ایسے جیسے موت آنا شروع ہو جاتی ہے سمجھاری ہے بیٹے ان کو ایسے جیسے گشی آنا شروع ہو جاتی ہے جیسے جناب آپ کہہ سکتے ہیں اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے نودگی کی صحیح ہے اس کے بعد بیٹے ہزار ان کا مطلب تیز یہ آپ پیچھے میں پڑھ چکے ہیں عذاب جو ہے بیسیکلی بنائی اس لیے گی ہے یہ ایک لشکر تھا ایک گروہ کے نام سے کیوں گے بیٹے اس کے بعد دارا پھر رہی ہیں پھر رہی ہیں ان کی آنکھیں سمجھاری اس کے بعد بیٹے اور مارے خوف کے آپ لین یہ کھائی آج پہ بڑا ہمارے خوف کے ان کے جو دل ہے بیٹا ان کے جو ہمارے خوف کے ان کے دل جو ہے وہ گلوں تک پہنچ گئے ان کے جو دل ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے جی گلوں تک پہنچ گئے سمجھا رہی ہے دہشت کے مارے اس کے بعد آراد صاحب جی اور عطل غیر مفعوظ ان میں سے بیٹے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولا کیا جھوٹ بولا کہ یا رسول اللہ ہماری جو گھر میں عورتیں ہیں وہ غیر مفعوظ ہیں بارے کو بچے ہیں وہ غیر مفعوظ ہیں تو آپ ہمیں پلیس جانے کی اجازت دے دیں حقیقت میں بیٹا وہ چاند سے جان چھڑانا چاہتے تھے درپوک تھے بزدل تھے مطلب وہ مومن نہیں تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں وہ منافق لوگ تھے اس کے بعد آراد ہے یہ آپ کے پاس مطلب پاس ہو انہوں نے توقف نہ کیا اس کے بعد تمتہ ہونہ تمہیں فیضہ دیا جاتا ہے ان مومن سے کینا منع کرنے والے یہ کچھ لوگ ایسے بیٹا ہوتے ہیں جو تو خود تو منافق ہوتے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں مثال کی طور پر دوسرے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اچھے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہاتھ طرح اپنی جان اللہ تعالیٰ کی دین کی ہاتھ طرح اپنی جان قربان کرنے کے لئے بھی تیار ان لوگوں کو بھی وہ منع کرتے ہیں کیا منع کرتے ہیں کہ آپ جنگ میں نہ جائیں آپ ہی طرح ہمارے پاس آجائیں اس کے بعد بیٹے آلیتا ہے آپ کے پاس آشکت سخت بخیل یہی لوگ اللہ تعالیٰ نے ایک برانے پاک میں فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سخت بخیل ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سخت بخیل ہے اس کے بعد بیٹا آلیتا ہے آپ کے پاس سالہ خوکم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے زبان درازی کا بیٹے مطلب یہ لیا گیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جب سفار کا مطلب لشکر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں سمجھ آ رہی ہے یہاں پر یہ فرمایا گیا اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس اخباتہ زائیں خاردیا اخباتہ کا مطلب کیا ہے جی بیٹے زائیں خاردیا اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جی بادونہ سہرانشین اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی انباہ انباہ کا مطلب ہوتا ہے خبریں اوکے بیٹے امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا آپ کو لیکچر سمجھ آگئے اپنے یاد آدمی کرنے ہو کے بیٹے اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھئے